اشہد ان محمد الرسول اللہ تین آئیں گی مدنی صورتیں دیکھیں یہ جان لیجئے کہ اب جو مدنی صورتیں آئیں گی وہ چھوٹی چھوٹی ہیں زیادہ چار رکو اکثر اور بیشتر دو رکو یہ جو بڑی مکی آتی وہ تقریب مدنی آتی ہیں وہ ختم ہو چکی سورہ بقرہ سورہ آل عمران سورہ انفال ترکیم کیا ہے پہلے سورہ بقرہ ہے پھر سورہ انفال ہے پھر سورہ آل عمران ہے پھر سورہ نساء ہے پھر سورہ نور ہے پھر سورہ احضاب ہے پھر سورہ نور ہے پھر سورہ مありがとう ہے یہ ہیں طویل جو سائزیبل اور طویل مدنی آتی ہیں باقی چھوٹی جو ہیں وہ ان کے بین بین ان کے درمیان آتی رہی ہے سورہ صف جو ہے وہ بھی سورہ احضاب کے ساتھ ہی متقریب نادل ہوئی ہے سورہ محمد ہے وہ بھی سورہ بقرہ کے ساتھ متقریب نادل ہوئی ہے وہ بھی غدوہ بدل سے پہلے پہلے نادل ہوئی ہے تو چھوٹی صورتوں کا معاملہ جو ہے اور پھر انفال پھر آل عمران پھر نساء پھر یہ جو ہم نے ابھی ختم کی احضاب اور پھر نور اور پھر مائنہ سورة سبا بسم اللہ الرحمن الرحیم ابلوٹ کر لیجئے یہ آخری مرتبہ دو سورتیں قرآن میں آ رہی ہیں جو الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں تقریباً ساتھ ساتھ آٹھ آٹھ پاروں کے فصل سے سورہ فاتحہ الحمد سے شروع ہوئی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم پھر سورہ عنام آئی تھی وَبِي الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعْلَ زُرُبَاتِ وَالْنُورِ اس کے بعد پھر پندروں پارے میں آئی سورہ کحف الحمدللہ اللَّذِي انظرَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجَلَّهُ عَوَجَا اور اب پھر یہ ساتھ پاروں کے بعد بائیس پارے میں سورہ سبا بھی ہے اس سے آگے سورہ فاطن بھی ہے یہ جوڑے کی شکل میں ہے اور یہ دونوں الحمدللہ سے شروع ہو رہی ہیں الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْلَرْضِ قُلْ تَعْرِیفْ قُلْ حَمْد قُلْ شُكُسْ اللَّهِ کے لیے ہے جس کی ملکیت ہے ہر وہ شئے وہ سب کچھ جو آسمانوں میں ہے اور جو سب کچھ جو زمین میں ہے وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ اور آخرت میں بھی اسی کے لیے حمد ہوگی وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ اور یقیناً وہ سب کچھ جاننے والا ہے باخبر ہے اور کمال حکمت والا اور آخرت میں جو میدانِ حشر میں حضور نے فرمایا لِوَاوُ الْحَمْدِ بِيَّدِي میرے ہاتھ میں حمد کا جھنڈہ ہوگا حضور کھڑے ہوں گے میدانِ حشر میں لِوَاوُ الْحَمْد حامد یہ نام ہے حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم اور حمد جو ہے حمد مادون یہ امت مادون ہے یہ بہت حمد کرنے والے ہیں اور قیامت کے دن میدانِ حشر کے اندر حمد کا جھنڈہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا دست مبارک میں اور حضور فرماتے ہیں اس روز جو میں اللہ کی حمد کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا وَجَانتا ہے جو کچھ زمین میں گھستا ہے داخل ہوتا ہے اور جو کچھ کے اس سے نکلتا ہے وَمَا يَدْرَ بِنَ السَّمَائِ وَمَا يَعْرُ لِفِيهَا اور جو کچھ کے اترتا ہے آسمان سے نازل ہوتا ہے اور جو کچھ کے چڑھتا ہے اس میں وَهُوَ الرَّحِيمُ الْغَفُورِ اور وہ غفور ہے اور رحیم ہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُ لَا تَحْتِينَ السَّاحِ اور یہ کہتے ہیں کافر کہ کبھی یہ قیامت نہیں آئے گی یا ساہ جو ہے کبھی نہیں آئے گی ساہ اور قیامہ کا فرق میں بیان کر چکا ہوں اور اس میں گویا کہ ابھی تک جو ماضی قریب تک جو خیال رہا ہے سائنس دانوں کا کہ کائنات عبدی ہے ہمیشہ رہے گی اس کے ختم ہونے کا سوال ہی نہیں اب یہ ہے کہ سائنس جو ہے فیزکس کے میدان میں یہ بات مسلم ہو چکی ہے کہ یہ عبدی نہیں ہے بلکہ اس سے ختم ہونا کتنا عرصہ میں ختم ہونا یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن یہ کہ مختلف اعتبارات سے یہ تیب ہو چکا ہے کہ یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے اس کو ایک دن ختم ہونا ہے اور جس طرح کہ یہ پھیلی ہے جس طرح کہ پھل جھڑی ہوتی ہے اسی طریقے سے یہ پھیلی ہے اور اسی طریقے سے یہ واپس لوٹ جائے گی بکل بلا بربی کہہ دیجئے کیوں نہیں یقینا مجھے بیرے رب کی قسم لطا تھی ان نکو وہ تم پر آ کر رہے گی دھمک کر رہے گی آ دھمکے گی تم پر عالم الغیب مجھے اپنے اس رب کی قسم ہے کہ جو تمام چھوٹی ہوئی چینوں کا جاننے والا ہے اس سے غائب نہیں ہو سکتا کوئی ذرہ بھی نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں ولا آسکروں من ذالک ولا اکبروں اور نہ کوئی شہ جو اس سے چھوٹی ہو اور نہ وہ کوئی اس سے بڑی ہو اللہ فی کتاب مبین مگر یہ کہ وہ کتاب مبین میں روشن کتاب میں موجود ہے لیجزیت لذین آمنو یہ قیامت جو آئے گی کیوں آئے گی لیجزیت لذین آمنو آمنو صالحات تاکہ بدلہ دے جزا دے اللہ تعالی اپنے اہلِ ایمان بندوں کو جنہوں نے کام کیے اگر نہیں آتی قیامت یہ تو بڑی نائنصافی ہو جائے گی جنہوں نے اللہ کے لیے اپنی لذات کو چھوڑا دنیاوی لذائز کو چھوڑا اپنے عیش کو چھوڑا انہوں نے جان جوکوں میں ڈالی انہوں نے جہاد کیا انہوں نے قتال کیا انہوں نے اپنے کیریئرز برباد کیے اپنے مستقبل خراب کر لیے دنیاوی اعتبار سے ہم ان کو کوئی بدلہ نہ ملے کہیں ان کا احزاب و اکرام نہ ہو کہیں ان کو جو ہے خلطے نہ ملے تو یہ تو بڑا ظلم ہو جائے گا لَيَجْزِيَنَّ آمَنُوا یقیناً ان کے لئے مغفرت بھی ہے اور بہت باعزت روزی بھی ہے وَاللَّذِينَ صَاؤُوا فِي آیَاتِنَا مُعَاجَزِينَ اور وہ لوگ جو ہماری آیات کو جھٹلانے میں در کوشہ ہیں ہرانے میں شکست دینے کے اندر اُلَائِكَ لَهُمْ عَذَابُ مَجْزِيَنْ عَلِيمُ ان کے لئے تو پھر عذاب ہوگا بہت دردناک وَيَلَلَّذِينَ اُتْلِ عِلْمَ تاکہ دیکھ لے وہ لئے کہ جن کو علم دیا گیا ہے کہ یہ جو چیز ناظر کی گئی ہے محمد آپ کی طرف یہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے وَيَهْدِي الٰہِ صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ اور یہ ہدایت دیتی ہے عزیز اور حمید ہستی یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُ اور یہ کافر کہتے ہیں حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَا رَجُلِنْ کیا ذرا ہم بتائیں آپ کو ایک شخص ایسا بھی ہمارے ہاں پیدا ہو گیا ہے یہ اس طریقے سے استہدائی انداز میں کہتے تھے کہ حَلْ نَدُلُّكُمْ عَلَا رَجُلِنْ دیکھ ایسے شخص کی طرف محلومائی کرے تمہاری يُنبِّعُكُمْ جو تمہیں یہ خبر دے رہا ہے اِذَا بُزِّدْ تُمْ كُلَّ مُمَنزَّقِينَ جبکہ تم بالکل ریزہ ریزہ ہو جاؤگے مرنے کے بعد مٹی ہو کر مٹی میں مل جاؤگے اِنَّكُمْ لَفِي خَلْقِنْ جَدِيد پھر تمہیں ایک مرتبہ عب بنا دیا جائے گا پیدا کر دیا جائے گا افتران اللہ ایک عزبت اس آیت کو نوٹ کر لیجئے اس لیے کہ سورت کے آخر میں پھر اس کا حوال آئے گا کہ وہ اس شش و پنج میں تھے معاملہ کیا ہے کیا یہ محمد نے جھوٹ گھڑ لیا ہے اب اس کے بھی شواہد نہیں ملتے تھے ان کے سامنے کے ان کی سیرت اور کردار آخر چالیس برس جو ہمارے مابین انہوں نے گزارے ہیں اَسْصَادِقَ الْأَمِينَ ہم نے خود خدا دیا ان کو تو افتران اللہ ایک عزبت کیا ہے انہوں نے اب اتنی بڑی جسارت کی ہے کہ کوئی چیز گھڑ کر جوٹ موٹ اللہ کی طرف جو ہے وہ منصوب کر دی ہے اَمْ بِهِ جِنَّة یا یہ کہ ان پر کوئی جنون ہو گیا ہے وہ دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں تو پھر تو یہ پھر بلابت نہیں ہے پھر تو آدمی کہہ دیتا ہے جو بھی چاہے کہہ دیتا ہے اس نے جان مجھ کو تو جھوٹ نہیں بولا دیوانہ آدمی جو ہے وہ جان مجھ کو جھوٹ نہیں بول رہا ہوتا جو موہ میں آیا کہہ رہا ہے تو ہو سکتا ہے تو یہ ان کے درمیان گویا کہ ایک انہیں اس میں ابی شش و پنج ہے یہ جیسا کہ میں نے آپ شرط کیا یہ صورتیں وہ ہیں کہ جو درمیانی چار سالوں کی ہیں آخر میں آکر جو بھی وہ وہ ہیں کہ جو آخری چار سال جو ہیں آپ کے قیام مکہ کے اس دور کے ہیں اور یہ جو دو گروپ ہیں درمیانی مکہ کی صورتوں کے یہ ہیں درمیانی چار سال ان میں سے بھی سورہ شورا کو نکال دیجئے کہ وہ ابتدائی دور کی صورت ہے باقی یہ تقریباً سب کی سب وہ صورتیں تو ابھی اب ان کے درمی خود بھی ایسے لوگ تھے کہ جو شش و پنج میں تھے کہ ہوا کیا مادرہ کیا ہے کیا واقعی محمد نے اتنے سچے یا صادق علمین انسان نے جھوٹ گھڑ لیا یہ بات بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتی اور کیا ان کو پھر کوئی دیوانہ پنتاری ہو گیا ہے کوئی جنون کا انصہ ہو گیا ہے اس کے بھی شواہد نظر نہیں آ رہے بلکہ یہ وہ لوگ کے جو آخرت پر یقین نہیں لگتے وہ عذاب میں آئے ہوئے ہیں ان کی جان اس زیق میں پھز گئی ہے والدلال ہے اور وہ اس میں یعنی گمراہی کے اندر پڑ گئے ہیں بڑی دور کی اور ان کی سمجھ میں جو بات آ نہیں رہی ہے اگر آخرت کا انہیں یقین ہوتا تو یہ بات ان کے سمجھ میں آ جاتی تو کیا انہوں نے دیکھا نہیں جو کچھ ان کے سامنے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے سامنے کیا ہے آپ کائنات کو دیکھتے ہیں یہ سب آپ کے سامنے ہیں پیچھے کیا ہے تاریخی شواہد جو ہیں وہ آپ کے پیچھے ہیں تو یہ جو ایام اللہ کے ذریعے سے تذکیر ہوتی ہے یہ ہے پیچھے اور جو آلائی اللہ سے یہ تذکیر ہوتی ہے یہ سامنے کی شئے تو انہوں نے کیا دیکھا نہیں اِنَّ شَا نَخْصِفْ بِهِمُ الْأَرْضِ اگر ہم چاہیں تو ان کو زمین میں دھسا دیں اور رسخت علیہ ان کے سبعہ من السماعہ اور اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان کا کوئی چکڑا گرا دیں اِنَّ فِي ذَلِكَ الْآَيَةَ لِكُلِّ عَبِّ مُنِیبِ یقیناً اس میں نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کے طرف وجوب کرے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَ اور ہم نے داوود کو حضرت داوود حضرت سلیمان دونوں کا ذکر آیا تھا اس سے پہلے سولہ نمل میں لیکن وہاں حضرت داوود کا ذکر بہت ہی مختصر پہلی آیت میں تھا واقعی سارا معاملہ پھر حضرت سلیمان کا تھا لیکن یہاں حضرت داوود علیہ السلام کی شخصیت کو زیادہ اور ان کا ایک واقعہ بیان کیا جا رہا ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ مِنَّا فَضْلَ اور ہم نے داوود کو اپنی طرف سے اپنے خاص خزانہ فضل سے بہا فضل عطا کیا تھا یَا جِبَالُ عَوِّبِ مَا هُوَتْتَعِر اور ہم نے حکم دے دیا تھا پہاڑوں کو بھی اور پرندوں کو بھی کہ ان کے ساتھ آواز میں آواز ملا کر حمج کے ترانوں میں ان کے ساتھ شامل ہو جائیں یہ تعویب کہتے ہیں ترجیح لوٹانا جیسے کہ کسی وقت کوئی گانا ہو رہا ہے تو گانے میں کوئی ایک بول ہوتا ہے جو بار بار آتا ہے اور یہ کہ اس کو پھر بہت سے لوگ مل کر گاتے ہیں کوئی ایک گانے والا ہے یا گانے والی ہے عام گانا مین تو اس کا ہے لیکن کوئی درمیان میں ایسی چیز آتی ہے جس کو وہ سب کے سب مل کر آواز میں پھر اس کو دہراتے ہیں یہ ہے تعویب تو اللہ تعالی نے حکم دے دیا تھا اور ہم نے اس کے لئے نرم کر دیا لوہے کو ہم نے تمہیں یہ کام سکھا دیا ہے لوہا تمہارے لئے آسان کر دیا نرم کر دیا ہے اب اس سے بناو زرہیں کشادہ وقدر سے سرد اور جو زرہیں بنانے میں اب جوڑ بنانے پڑتے ہیں تو اس کے لئے یہ ہے کہ اس میں جوڑ کڑیاں ملاؤ بڑی حساب کے ساتھ مقدر فی السد وعملو صالحا اور نیک عمل کیا کرو انی بما تعملون بصیر یقینا ہم جو کچھ تم کر رہے ہیں اسے دیکھ رہے ہیں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحُ غُدُوُهَا شَعْرُ وَرَوَاهُا شَعْرُ اور ہم نے ریحا وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيْحَ اور ہم نے حکم دے دیا تھا ہوا کو اور مسکر کر دیا تھا سلیمان کے لئے کہ صبح کو وہ چلتی تھی تو ایک مہینے کی مسافت تک حضرت سلیمان کو لے جاتی تھی یعنی عام حالات میں جو ان کا ان زمانے کے جو بھی ٹرانسپورٹ کے اور جو بھی مینز آف کومنیکیشن تھے تو ایک مہینے میں جو مسافت تہہ ہو سکتی تھی وہ تیز ہوا جو حضرت سلیمان کے حکم سے چلتی تھی تو صبح کے وقت وہ ایک صبح میں وہ اتنے دور تک سفر کلا دیتی تھی اور اسی طریقے سے شام کی منظر بھی ایک مہینے کی مسافت اور ہم نے اس کے لئے جاری کر دیا تھا ایک چشمہ پگلے پگلے ہوئے تابع کا اور جنات میں سے ہم نے ان کے تابع کر دیئے تھے مسکر کر دیئے تھے جو ان کے سامنے مشقت کرتے تھے مزدوری کرتے تھے ان سے کام لیتے تھے حضرت سلیمان بیزن رب بھی اپنے رب کے اذن سے جو کوئی بھی ان میں سے ہمارے حکم سے کوئی سر تابع کرتا تھا ٹڑا ہوتا تھا ہم اس کو عذاب تکھاتے تھے بہت جلا دینے والا عذاب ہر عمل کرتے تھے اور کوئی چیزیں بناتے تھے جو وہ چاہتے تھے بڑی بڑی عبارتیں بناتے تھے با تماثیل بڑے بڑے مجسمیں بناتے تھے اب یہ تماثیل کا بنانا شریعت محمدی میں حرام ہو چکا ہے لیکن یہ کہ معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت تک اس کے اندر حرمت نہیں تھی بس جفان ان کا جواب اتنے بڑے بڑے کڑھائے ہوتے تھے لگن کہ جیسے کہ وہ وہ طالعب ہیں اور قدوری راسیات اور اتنی بڑی دیگیں ہوتی تھی جو ہل نہیں سکتی کہیں بس وہ مستقل طور پر چولو کے اوپر رکھ دی گئی تھی اس قسم کی دیکھ سنا ہے کہ عجبیر شریف میں ہے وہاں جو شیخ بہنجین عجبیری رحمت اللہ علیہ کا جو مزار ہے تو وہاں وہ دے دی ہیں بہت بڑی بڑی جن کے اندر جو ہے وہ تو پھر انسان اس کے اندر داخل ہو کر پھر وہاں سے بھر بھر کے وہ لوگوں کو دیتے ہیں اس لیے کہ وہاں جو حجوم ہوتا ہے تو اس کے لیے اتنا مندوستوان کیا گیا ہے تو ایک نشانی اگر کسی کو دیکھنی ہو تو وہاں جا کر دیکھ لیں لیکن حضرت سلیمان کے لیے یہ جنات کے ذریعے سے اللہ تعالی نے یہ سارا کام فرہم کر دیا تھا اے دعوت کے گھر والوں کیونکہ حضرت دعوت کے بیٹے ہیں حضرت سلیمان تو ان سے کہا جا رہا ہے اے عمل کرو اور احسان مان کر ہماری نعمتوں کا حق ادا کرتے ہوئے وَقَلِیلُ مِنِ عَبَادِيَ الشَّكُورُ اور واقعہ یہ ہے کہ ہمارے بندوں میں سے میرے بندوں میں سے شکر کرنے والے کم ہی ہیں فَلَمَّا قَذَيْنَ عَلَيْهِ الْمَوْتِ جب ہم نے ان پر موت تاری کر دی مَا دَلَّهُمْ عَلَى مَوْتِهِ تو ان جنات کو اس کی موت کی خبر نہ ہو سکی نہیں مطلع کیا اس کی موت پر جنات کو اللہ دعبت الارض مگر یہ جو گھن ہے دیمت اس نے زمین کا کیرہ تاکل و منس آتا ہو جو وہ کھا گیا اس کی وہ جو عسا تھا جس کو لے کر تیک لگا کر حضرت دعوت کھڑے تھے وہ جان قبض ہو چکی ہے انتقال کر گئے لیکن وہ کھڑے رہے وہاں پر اور جب وہ عسا جو ہے وہ دیمت چٹ کر گئی اور وہ عسا گرا چوٹا اور پھر حضرت سلیمان کی جسد جو ہے وہ گرا تو انہیں معلوم ہوا فَلَمَّا خَرَّا تو جب وہ گر پڑے ہیں تبیرَتِ الْجِنَّو تو اب معلوم ہو گیا جنعات کو اگر انہیں علم غیب حاصل ہوتا مَا لَبِسُوا فِي الْعَدَابِ الْمُحِيمِ تو وہ اس عدابِ مُحِيم میں نہ رہتے اتنے عرصے تک وہ یہی سمجھ رہتے کہ یہ کھڑے ہوئے ہیں سلیمان لہذا جو بھی کام جو بھی لگا رکھا ہے وہ کام کر رہے ہیں لَقَدْ كَانَ لِلْسَوَعِمْ فِي مَسْقَنِهِمْ آیا اسی طرح قوم سوا کے لیے بھی ان کے مسکن میں ان کے وطن میں ہماری ایک نشانی تھی یہ قوم سوا یمن میں آباد تھی اور ان کے ہاں جو سمجھ یہ کہ دو سلسلے باغات کے چلے گئے تھے سینک رو بیل تک اور بہت اندہ باغات پہاڑی علاقہ ہے بہت بند بنائے تھے انہوں نے اور یہ کہ یہ تقریباً آٹھ سو قبل مسیح کے زمانے میں یہ بند بنائے گئے ہیں حضرت مسیح سے آٹھ سو برس قبل اور ایک بہت بہت بند تھا صد معارب لیکن یہ کہ پھر اس قوم کے در ناشکری پیدا ہوئی پھر جو بھی ہوتا ہے زوال اخلاقی و گینی مذہبی جو آیا اس کے نتیجے میں اللہ تعالی نے اسی بند کا جو ہے ان کے اوپر سلاب جیسے خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج بھی کوئی بڑا ڈیم جو ہے اگر ٹوٹ جائے تو کیا ہوگا کیا قیامت آئے گی کس تیزی کے ساتھ پانی آئے گا اور کتنی اونچی پانی کے دیوار ہوتا ہے کچھ یہ پیلو اور وغیرہ چیزیں جو ہوتی ہیں ڈیلے یہ جھاڑیوں میں لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں اور میکسیمم یہ ہے کہ کچھ بیر باقی رہ گیا باقی ساری نعمتیں اللہ نے ان سے صرف کر لی چونکہ انہوں نے شکر نہیں کیا انہوں نے ناشکری کی حالی میں میرا ذہن اس آئے مبارکہ کے طرف انتقل ہوا ہے پاکستان کے تاریخ کے حوالے سے جنت ہے اللہ نے ہمیں بھی دو باغ دیئے تھے ایک مشرقی پاکستان ایک بغربی پاکستان لیکن جو صورتحال ہوئی ہے اور کتنی خوشحالی تھی ابتداء میں دونوں جگہ اور اب کیا حد ہے دونوں جگہ تو اس کے بندازہ کر لیجئے ایک ہلکے دردے میں وہی ہے کہ فیہ ذکروکم ہمارا ذکر جو ہے وہ کہیں نہ کہیں موجود ہے مشرط ہے کہ ہم قرآن کو پڑھتے ہوئے اس کے بینو سطور بھی پڑھنے کی کوشش کریں قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں ان کے ملک میں ایک آیت ایک نشانی تھی ہماری جنتان ان یمین ان وشمال دو باغات کے سلسلے تھے دہنے اور بائیں طرف کلو من رسق ربکم کھاؤ اپنے رب کے رسق میں سے بشکرولہ اور اس کے شکر ادا کرو بلدتن طیبتن تمہاری یہ بستیاں بہت پاکیزہ ہیں وربن غفور اور تمہارا رب جو ہے بہت ہی بخشنے والا ہے فَعَرَضُوا انہوں نے اعراض کیا فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ سَيْلَ الْعِرَمْ پھر ہم نے ان کے اوپر بہت زور کا سلاب شور دیا وَبَدْدَلْنَاهُمْ اور ہم نے پھر بدل دیئے بِجَنَّتَيْهِمْ ان کے ان دو باغات دن میں ہر طرح کے انواع و اقسام کے پھل تھے ان کی جگہ پر جنتے میں دو ایسے باغ کہ کچھ کسیلے قسم کے اس میں کچھ پھل دیلے وغیرہ جو ہو جاتے ہیں جھاڑیوں کے اندر وَأَسْلِنْ وَجْحَاؤ وَشَيِّمْ مِنْ سِنْدٍ قَلِيل توڑا سبس اگر کچھ رہ گیا تھا وہاں پر تو وہ تھی اگر کچھ اچھی چیز تو وہ کچھ بیر تھوڑے سے ذَلِقَ جَزَيْنَاهُمْ یہ ہم نے ان کو بدلہ دیا بِمَا کَفَرُمْ ان کے کفرانِ نعمت کی وجہ سے اصل میں یہ ایسٹ ویسٹ ٹریٹ کا جو میں نے آپ کو بتایا معاملہ کہ یہ قریش کی ایک درہی ہے ان کی اجارہ داری رہی ہے اس کے اوپر اس سے پہلے اس قومِ سبا کے پاس تھا یہی معاملہ قومِ سبا جو یمن میں یہ آباد تھے اور ان کا یہ سرسب شاداب علاقہ بھی تھا بہت خوشبویات یہاں پیدا ہوتی تھی اور ہرطرہ کی بڑی آسودگی تھی بہت قرآنے زمانے کے جو کچھ سیاہ ہیں انہوں نے حالات بھی لکھے ہیں مغرب کی ٹریٹ پوری ان کے پاس تھی یعنی ہند چینی ہندوستان چین یہ سارا مشرق سے سارا سامان جو آتا تھا تجار تھی وہ یمن کے ساحل پر آ گیا ادھر یورپ سے سارا سامان جو آیا مرچنڈائز وہ آ گیا فلسطین کے ساحل پر میلٹرینین کو کروس کیا فلسطین کے ساحل پر آ گیا اب ان دو پوائنٹس کے درستان جو ہیں ان کے قافلے جاتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا تھا کہ ایک طرف تو کئی سو بھیل تک باغات ہی چلے گئے تھے پھر یہ کہ آگے بھی یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے کے بعد ایسی بچتیاں آباد کر دی تھی انہوں نے اس راستے پر تو گویا کہ راستہ پر امن بھی ہو گیا پر سکون بھی ہو گیا ضرورت کی چیزیں بھی ملنے لگی لیکن یہ کہ جب ان کے اندر گراوٹ آئی تو انہوں نے اس کی ناشکری کیا اللہ یہ فائدہ یہ سامن اس میں تو کوئی جو ہے خاص ہمارے لئے ایڈونچر تو ہے ہی نہیں دور کا سفر ہو اس میں خطریں بھی ہو اس میں کوئی اندیشیں بھی ہو تو اللہ تعالی نے پھر جو ان کے ساری سہولتیں جو دے رکھی تھی وہ ان سے جسرک کر لی جالنا بینہ ہوا بین القرآن لکی بارکنا فیہا اور ہم نے ان کے مابین اور ان بستیوں کے مابین جن میں ہم نے برکت دی ہے یہ وہ فلسطین کا علاقہ ہے اللہ بارکنا حولہو ظاہرہ ہم نے ایسی بنادی تک اندر جو ان کے کناروں پر وقت اس میں اندادہ بڑھا تھا وہ ان کے بعد انہیں وہاں پر محلت میرے سیرو فیہا آمن آمین اور ان نے کہہ دیا تھا کہ کرو سہر اس کے سفر سام سے امن کے ساتھوں وقالو ربنا سفر انہیں پرور سفروں کی گزر سیرو فیہا کر دے دوری پیس اور انہوں نے اپنے کہانیاں بڑھا ان کی تاریخ کے اندر داستان اب ان کا کوئی نام بڑھا ناہل ناہل کل 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 کر دیا کہ جب یہ بڑھا ہے اور سہلاب آیا کہ آیا ہے کوئی چار سو پچاس یعنی ہمی ملا سمجھ یہ سوا سو لے جب وہی شروع ہوئی ساٹھ برس پہلے اس کے برس سے پھر قریش جو ہے مل گئی اب ان کے شمال اور جنوب میں تو اس پیدائی نہیں اس کے بعد یہاں خلاص خرج کے قبیرے جو مدینہ منو اور جو عرب قبائل عباد ہوئے یمر برکت عزیب کا تم تحضیم و تم گئے آیات لیکن سببال شکول میں نشانیاں ہیں ان وہ کے سبر کے والے ہیں گمان کو سکھ تو ان سر پیروی کی تو تھوڑا سا ایک ایمان کی لیکن نہیں تھا آخرت کی ہے کہ وہ صدق اللہ العظیم اے نبی مشرقین سے کہیے پکارو جن کو بھی تم نے گمان کیا ہے کہ اللہ کے سوا تمہارے مددگار ہیں یا تمہارے دیوی دیوی یا دیوتا ہیں کوئی اختیار حاصل نہیں ہے ایک ذرے کے ہم وزن بھی نہ آسمان میں نہ زمین میں ان کا کوئی شرک جو ہے ان کا کوئی ساجہ نہیں ہے کوئی شریکہ نہیں ہے زمین اور آسمان کے معاملے میں اللہ کے ساتھ وَمَا لَهُ مِن هُم یہ ایک دوسری شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ایک گمان تو یہ تھا کہ اس کے کچھ پیارے اور لادلے ایسے ہیں جن کی بات نہیں ٹال سکتا چاہے وہ بیٹیاں ہیں انہوں نے فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں قرار دیا یا یہ اور غریاء اللہ ہیں تو ان کی سفارش سے ہم بچ جائیں گے اور دوسرا تصور یہ بھی رہا ہے اس مشرکانہ خور اوہام کے سلسلے میں کہ ایک اللہ تو ہے بہت بڑا اللہ وہ تو سب سے قابویافتہ ہے سب سے اوپر ہے اس کائنات کا خالق مالک تو وہی ہے لیکن اس نے چھوٹے اپنے نائبین رکھے ہوئے ہیں یعنی یہ جو ان کا ذہن تھا کہ آخر ایک چھوٹی سی مملکت بھی ہوتی ہے تو بادشاہ کی کچھ ایسے منصب دار بھی تو ہوتے ہیں کچھ سپے سالار بہت بڑا ہے خوجی لیڈر ہے تو اس کے چھوٹے چھوٹے اس کے جو اور آفیسر ہیں اور جو بھی سالار ہیں تو آخر ان کا بھی کچھ عمل دخل ہوتا ہے تو اللہ نے اپنی اس عظیم کائنات میں کچھ اختیارات تقسیم کیے ہوئے اپنے نائبین کو جو اس پوری کائنات کا انتظام چلانے میں اس کے مددگار ہیں یہ تصور نائبین سلطنت کا یہ بھی ان کے ہاں موجود تھا اور یہ زیادہ تر ہندوستان کی جو مایتھولوجی اس میں یہی ہے دیوی دیوتا اصل میں اس تصور میں اور ایمان بالملائکہ میں بہا باریک سا فرق ہے لیکن یہ باریک سا فرق مردی اور نامردی قدم فاشدہ دار زمین و آسمان کا فرق واقع ہو جاتا ہے ہم بھی مانتے ہیں کہ فرشتے ہیں یہ کارندے ہیں اس قائدات کے یہ اللہ کی اس قائناتی حکومت کے سویل سرویس ہے ان میں سے کسی کے پاس اختیار کوئی نہیں وہ ہی کرتے ہیں جس کا حکم ملتا ہے لہذا ان میں سے کسی کو پکارا نہیں جائے گا ان سے دعا نہیں کی جائے گی استغاثہ نہیں کیا جائے گا استمداد نہیں کی جائے گی کچھ نہیں فکارو اللہ اللہ آپ کی تکلیف کو رفع کرنے کی کسی کو بھیج دے فرشتے کو بھیج دے بغیر کسی فرشتے کو بھیج وہ قادر ہے کہ وہ آپ کی تکلیف رفع کر دے ان لوگوں نے یہ سمجھا کہ ان کو جب اللہ نے بنا رکھا یہ ملائکہ کا ایمان بگر کر یہ شکل اختیار کر گیا کہ جب اللہ نے ان کے ذمہ بڑے بڑے کام لگا رکھے ہیں تو یقین کچھ اختیارات بھی دیئے ہیں اور پھر ان کا ساجہ ہے انتظام کے اندر وہ شریک ہے اس کی نفی ہو رہی ہے وَمَا لَهُم فِيهِمَا مِن شِرْقٍ وَمَا لَهُ ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو اس کا مددگار وَلَا تَنْفَعُ شَفَعَاتُ وَإِنْدَهُ اور اس کے ہاں شفاعت مفید نہیں ہوگی إِلَّا لِمَنْ عَذِنَ لَهُ مگر اسی کے حق میں جس کے لئے کی اجازت دی گئی ہو حَتَّى اِذَا فُضِّ عَنْ قُلُوبِهِمْ جب اللہ تعالی فرشتوں کو کوئی حکم بھیجتا ہے تو اللہ تعالی کی عظمت کی وجہ سے اور جلالت کی وجہ سے ان کے اوپر بھی ایک طرح کی دہشت تاری ہو جاتی ہے پھر جب وہ دہشت ان کے دلوں سے ہٹتی ہے قَالُو مَازَ قَالَ رَبُّكُمْ تو ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں آپ کے رب نے کیا فرمایا کیا حکم ہے کیا نئی بات آئی ہے قَالُ الحق وہ کہتے ہیں جو کچھ فرمایا وہ حق ہے وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ اور وہ بہت بلند و بالا ہے فرشتوں کا بھی معاملہ یہ ہے اس کے ساتھ اور الْكبیر ہے بہت بڑا ہے قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُمْ مِنَ السَّمَاوَاتِ وَالْلَرْضِ ان سے پوچھئے کہ کون ہے جو تمہیں رزق پہنچاتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے قُلِ اللَّهُ کہیے کہ اللَّهُ وَإِنَّا اور یا ہم اور یا آپ لوگ یا تو ہدایت پر ہیں یا کھلی گبراہی میں ہیں یعنی یا تو ہم ہدایت پر ہیں تو آپ کھلی گبراہی میں ہیں اور اگر آپ ہدایت پر ہیں تو پھر ہم کھلی گبراہی میں ہیں یعنی یہ دونوں چیزیں جو ہیں ڈائیگنلی اوپوزٹ ہیں موضو المشتقین ہو چکا ہے ہمارے عقیدے میں اور تمہارے عقیدے میں قُلْ لَا تُسْأَلُونَ ان سے کہہ دیجئے کہ تم سے سوال نہیں کیا جائے گا ہمارے جرائیم کے بارے میں تمہارے خیال میں ہم جرم کر رہے ہیں ہم نے غلط چیزیں گھڑ لی ہیں ہم نے تمہارے حقیقی معبودوں کی نفی کر دی ہے ہم جو کر رہے ہیں کہ ہماری وجہ سے کوکنبے تقسیم ہو گئے یہ ہمارے جرائیم ہیں جو جرم ہم نے کیے ہوں گے یعنی اس کو اپنے لفظ استعمال کر رہے ہیں حکمت تبلیغ ہے کہ اپنی طرف جرم کی نسبت کہہ رہے ہیں جو کہ ان کا کہنا تھا لَا تُسْأَرُونَ اَمَّا اَجْرَمْنَا وَلَا نُسْأَلُ اَمَّا تَعْمَدُونَ اور ہم سے نہیں پوچھا جائے گا اس سے کہ جو آپ کر رہے ہیں یہاں پر خاص طور پر جرم کا لفظ نہیں لائے یہ تاکہ یہ کہ ان کے اندر وہ عصبیت جو ہے بھڑھ کے نہ تو سوچنے کے لئے اگر کسی شخص میں کوئی آمادگی ہے تو وہ غور کریں کہہ دیجئے کہ ہمیں جمع کرے گا ہمارا رب ایک دن اور پھر فیصلہ کر دے گا ہمارے مابین حق کے ساتھ وَهُوَ الْفَتْعَهُ الْعَلِيمُ وَيَقِينًا وہی ہے فیصلہ کر دینے والا اور فیصلہ بھی ہوگا مَلْبِنَاءِ عِلْمُ وہ سب کچھ جاننے والا ہے قُلْ اَرُونِ الَّذِينَ اَلْحَقْتُمْ بِهِ شُرَكَاءَ اَلْكَ اللَّ کہیں ان سے دکھاؤ مجھے کون ہیں وہ لوگ جن کو تم نے ملا دیا ہے اللہ کے ساتھ شرشریک کی حیثیت سے کوئی نہیں بلْ هُوَ الْلَّهُ الْعَزِيزُ الْحَقِيمُ وہ تو ایک ہی اللہ ہے خود العزیز ہے اپنی ذات میں العزیز ہے اس کی قدرت کسی اور کے بل پر قائم نہیں ہے کسی اور کے سہارے پر نہیں ہے کسی اور کی مدد کا وہ محتال نہیں ہے بلکہ وہ تو العزیز ہے اپنی ذات میں خود اور الحکیم ہے کمالِ حکمت والا وَمَا رَسَلْنَا قَيْلَّا قَافَةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَزِيرًا اور اے نبی ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو بگر تمام نو انسانی کے لیے بشیر و نذیر بنا کر یہ نوٹ کر لیجئے کہ واحد رسول اللہ کے محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو تمام نو انسانی کے لیے بھیجے گئے اور یہ بھی ساتھ ہی آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے کہ یہ اس وقت بھیجے گئے ہیں کہ جب انسانی تبدل نے اتنی ترقی کر لی تھی اور ذرائع رسول الرسائل ایسے اب ہو رہے تھے کہ تمام دنیا کو ایک دعوت پر جمع کیا جا سکے تمام دنیا تک ایک دعوت پہنچا ہی جا سکے ظاہر بات ہے اس سے پہلے فزیکلی پوسیبل نہیں تھا لہذا جو بھی نبی اور رسول آپ سے پہلے آئے وہ اپنی اپنی قوموں کی طرف اپنی اپنی علاقے کی طرف اس طریقے سے اپنی اپنی قوموں کی طرف آئے اور پھر وہ پوچھتے ہیں یہی سوال کرتے ہیں کب ہوگا یہ وعدہ پورا عذاب کا یا قیامت کا کہہ دیجئے تمہارے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے ایک وعدے کا دن تیش ہے اللہ کے ہاں اس سے نہ تو تم آگے جا سکو گے اور پیشے ہوتے لوگے اور کہا ان کافروں نے کہ ہم ہرگز نہیں ایمان لائیں گے نہ اس قرآن پر نہ اس پر جو اس کے سامنے موجود ہے یہ آیت اس ادبار سے بہت اہم ہے کہ یہاں پر سورہ قصص میں بھی آیت تھا کہ سہران تظاہرہ یہ دو جادو ہیں تورات اور قرآن اور دونوں نے آپس میں گھٹ جوڑ کر لیا ہے تورات میں پیشنگوئی ہیں حضور کی اور قرآن کی اور قرآن مجید تصدیق کرتا ہے تورات کی تو اس طریقے سے ان کا آپس میں گھٹ جوڑ ہے ہمارے خلاف انہوں نے ایک متحدہ ماز بنا لیا ہے وہی بات یہاں کہی جا رہی ہے اور یہ آیت اس اعتبار سے بہت اہم ہے کہ اس میں لفظ تورات کے اوپر بھی لفظ قرآن کا اطلاق ہوتا ہے انہوں نے کہا ہم ہر جز نہیں مانیں گے نہ ہی مان لائیں گے اس قرآن پر ولا باللزی یا نہ اس قرآن پر جو بینہ یدے ہے کہ جو اس سے پہلے موجود تھا یہاں میں یہ ارس کر دیتا ہوں اگر چھے وقت کا مجھے خیال ہے کہ جن مورنہ امیر اصلاحی صاحب ان کا انتقال ہو گیا ہے اور لاو کی مفرد فرمائے ان سے بہت بڑی خطا ہوئی ہے رجم کے معاملے میں اور انہوں نے اپنی تفسیر میں یہ رائے ظاہر کی کہ شادی شدہ ہو یا غیر شادی شدہ ہو زانی یا زانیاں صدا وہی ہیں سو پوڑے رجم کا معاملہ قرآن مجید میں نہیں ہے اس میں تو کوئی شک نہیں کہ رجم کے بارے میں قرآن مجید میں سریع آیت نہیں ہے لیکن یہ کہ یہ حضور نے رجم کیا اور اس کے بعد خلفاء راشدین نے کیا اور پوری امت کے نزدیک سوائے خوارج کے شیعہ سنی اور جو بھی سنیوں کے جتنے مکاتب فکر ہیں اہلِ تشیعہ کے جتنے مکاتب فکر ہیں سب کے سب اس پر متفق ہیں کہ شادی شدہ زانی ایدانیاں کی صدا نہ جوئے محرم ان سے خطا ہوئی ہے لیکن میں نے انہیں خط لکھا تھا میں جلدی اسے شائع بھی کر دوں گا اصل میں ایک جو حدیث آتی ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے اور حدیث بخاری کی ہے کہ انہوں نے یہ کہا کہ یہ آیت قرآن میں موجود تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے گویا کہ یہ رجم کی آیت قرآن میں تھی ہم اسے پڑھا کرتے تھے بعد میں وہ منسوخ ہو گئی تو منسوخ تلاوت ہوئی ہے منسوخ الحکم نہیں ہوئی ہے اس حدیث پر انہوں نے بہت زیادہ حملہ کیا ہے بہت زیادہ داہر بات ہے قرآن مجید میں کوئی آیت تھی اور منسوخ ہوئی اور یہ بات جو ہے وہ داہر بات ایسی ہے کہ جو بداہر قبول کرتے ہوئے انسان کو کافی کچھ سوچنا پڑتا ہے تردد ہوتا ہے تو میں نے انہیں خط لکھا تھا کہ اصل میں اس حدیث میں اگر ہم قرآن کا نفع جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے استعمال کیا ہے اس میں تورات مراد لیں تورات میں یہ آیت تھی اور ظاہر بات ہے کہ تورات کی بھی قرآن مجید نے جس چیز کی نفع نہیں کی ہے یہ بار بار میں آپ کو بتاتا آ رہا ہوں کہ وہ چیز جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں جو بھی احکام تھے اور جس حکم کی نفع نہیں ہوئی ہے وہ حکم قائم ہوئی قتل مرتد کا معاملہ بھی اسی قبیل سے ہے اور رجم جو ہے زانی زانیاں اگر شادی شدہ ہو تو اس کو رجم کرنے کی سزا جو اس کو معاملہ بھی اسی سے متعلق ہے اور اس کے لئے دلیل یہ ہے کہ اس حدیث میں جو لفظ قرآن آیا ہے تو وہاں قرآن سے مراد اس قرآن کے بجائے وہ قرآن جو پہلے سے تھا اور آپ کے ہی میں ہوگا ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا جاتا ہے یہ حدیث ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دھو تورات لے کر آئے اور پڑھ رہے تھے تو حضور کو غصہ بھی آیا اور آپ نے فرمایا کہ اگر موسیٰ بھی اس وقت موجود ہوتے تو انہیں میری پیروی کرنی ہوتی تو یہ بات بالکل صحیح ہے جس چیز کا حکم قرآن میں آ گیا ہے اس کو تورات منصوف نہیں کر سکتی اور اس میں تورات کا کوئی اور حکم ہے تو اس کو ریفر کرنے کا یا اس کو کوٹ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے لیکن یہ کہ قرآن مجید میں تورات کو بھی قرآن قرار دیا جا رہا ہے اس اعتبار سے اگر حضرت عمر نے تورات کی آیت کے بارے میں اس حدیث میں جو اگر ہم یہ مان لیں کہ لفظ قرآن استعمال کیا ہے تو وہ سارا اشکال ختم ہو جائے گا اس اعتبار سے یہ آیت بہت اہم ہے اور کاش کہ تم دیکھتے جب یہ ظالم کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے اب یہ ایک جسرے کے اوپر لزام ڈالیں گے وہ ان کے اوپر ڈالے گا وہ ان پر ڈالے گا جو لوگ پس مانا تھے دبے ہوئے تھے کمزور تھے وہ اپنے مستقبرین سے کہیں گے اپنے چودریوں سے سرداروں سے اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آئے ہوتے وہ عوام الناس جیسے کہ میں بارہار سے کرتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہیں اپنے عوام کو حضور سے برگشتہ کرنے کے لئے کس کس طرح کی باتیں کرتے تھے یہ آج ہمیں روزے بعد دیکھنا نہ پڑھتا اگر آپ لوگ نہ ہوتے تو ہم ایمان لے آتے جوابا کہیں گے وہ مستقبرین ان کمزوروں سے کیا ہم نے روکا تھے تمہیں ہدایت سے باگا اس جاکن جبکہ وہ تمہارے پاس آگئی تھی بلکن تم مجرمین تم خود ہی مجرم تھے تمہارے اندر ہی خواست موجود تھی اور پھر جواب دیں گے وہ لوگ کے جو دبے ہوئے تھے جو پیسے چلنے والے تھے پس ماندہ تھے ان لوگوں سے جو مستقبرین تھے بل مکر اللیل والنہار بل تمہاری تو دن رات کی جو تھی یہی سازش تھی یہی پروپیگنڈا تم کرتے تھے اسی طرح کی کوشش کرتے تھے استعمروننا تم تو ہمیں حکم دیتے تھے نَقْفُرَ بِاللَّهِ وَنَجْعَلَ لَهُ وَنْدَادَا کہ ہم اللہ کا کفر کریں اور ہم اس کے مدد مقابل قرار دینے وَأَصْرُ النَّدَامَةَ لَمَّا رَابُ الْعَذَابُ اور پھر وہ اپنی ندامت کو چھپانے کی کوشش کریں گے جبکہ وہ عذاب کو دیکھ لیں گے وَجَعْلًا أَغْلَالَ فِي آنَاقِهِمْ اور ہم نے ان کی گردنوں کے اندر توقھ ڈال دیئے ہیں اَلَّذِينَ كَفَرُوا اِن مُنْكِرُونَ حَلْ يُجْزَوْنَا إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ اور انہیں بدلہ بلے گا بدلے میں وہی پائیں گے جو عمل کے انہوں نے کیے تھے وَمَا اَرْسَلْنَا فِي قَيَّةٍ مِّنْ نَذِيرٍ لَا قَالَ مُتْرَفُوهَا اور نہیں بھیجا ہم نے کسی بھی بستی اور کسی شہر میں کوئی درانے والا خبردار کرنے والا مگر یہ کہ وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے جو دولت لوگ تھے انہوں نے کہا اِنَّا بِمَا اُرْسِلْتُمْ بِهِ قَافِرُونَ جو چیز آپ دے کر بھیجے گئے ہیں ہم اس کا انکار کرتے ہیں وَقَالُوا نَحْنُوا اَكْسَرُ وَمْوَانَمْ وَأَوْلَادَ ان کا کہ ہمارے پاس اقصرت کے ساتھ مال ہے اولاد ہے وَمَا نَحْنُوا بِمُعْزَبِينَ اگر اللہ نے ہمیں مال دیا ہے اولاد دی ہے تو ظاہر بات ہے کہ اللہ ہمیں پسند کرتا ہے اللہ کے ہم منذور نظر ہیں تب ہی تو ہے لہذا اب ہم پر کوئی عذاب نہیں آئے گا قُلْ اِنَّ رَبِّي يَبْسُطُ الرِّسْقِ عَرِمَنْ يَشَاء وَيَقْدِر کہہ دیجئے کہ میرا پروردگار اس دنیا کے رزق کو تو جس کے لئے چاہتا ہے پھیلا دیتا ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو دولت بھی ہوئی ہے وہ اللہ کا پیارہ ہی ہو اللہ کا منذور نظر ہو دنیا کی تو اس شئے کے بارے میں جس کے حدیث میں آتا ہے کہ اگر کل دنیا میں جو کچھ ہے دنیا و مافیہ کی اگر وقت ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی ہے اللہ کی نگاہ میں تو وہ یہاں کسی کافر کو ایک گھوٹ پانی میں نہ دیتا تو اللہ کی نگاہ میں تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس لئے وہ تو میرا رب جس کے لئے چاہتا ہے بسات جو ہے بچھا دیتا ہے اور اس کو وسیع کر دیتا و یقین جس کے لئے چاہتا ہے کم کر دیتا ولیکن ناکسل الناسلائی عالمون لیکن اکسل لوگ علم نہیں رکھتے کہ اس چیز کا کوئی تعلق جس سے نہیں ہے کہ کون اللہ کا منذور نظر ہے کون اللہ کا مقرب بارگاہ ہے وَمَا عَمْوَالُكُمْ وَلَا عَلَادُكُمْ مِلَّقِي تُقْرِبُكُمْ اور یہ دیکھو تمہارے اموال اور اولاد وہ چیزیں نہیں ہیں جن کے ذریعے سے کہ تم ہمارا قرب حاصل کر سکو اِلَّا مَنْ آمَنَا ہمارا قرب حاصل کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُلَائِكَ لَهُمْ جَزَاءُ الزَّیْفِ ان کو ملے گا دُگْنَا دُگْنَا بَدْلَا دُگْنِ جَزَاء بِمَا عَمِلُوا وَهُمْ فِي الْغُرُفَاتِ عَامِنُونَ وَاپُونَ کے عامال کا دُگْنَا ہُنے جزا ملے گی اور وہ اونچے جھرکوں کے اندر جو ہیں وَبَالَى خَانوں کے اندر امن سے رہیں گے وَالَّذِينَ يَسْعَوْنَا فِي آیَاتِنَا مُعَاجَزِينَ اور وہ لوگ جو بھاگ دور کر رہے ہیں جد و جہود کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں دور کر رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو عذاب میں جو پکڑے جائیں گے اور عذاب میں لاکر حاضر کر دیے جائیں گے پھر کہیے یہی بات کہ میرا رب جو ہے اپنے بندوں میں سے جس کے لئے چاہتا ہے رزق کو شادہ کر دیتا ہے وَيَقْدِرُوا لَح اور جس کے لئے چاہتا ہے تن کر دیتا ہے یا ناب طول کر دینا لگتا ہے وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَائِينَ وَيُخْلِفُهُ اور جو بھی کچھ تم خرچ کرتے ہو اللہ کی خوشدودی کے لئے اللہ کی رضا کے لئے وہ تمہیں لوٹا دیتا ہے یعنی ایک تو اس کا عجر ہے وہ تو آخرت میں ملے گا دس گناہ ملے گا سو گناہ ملے گا سات سو گناہ ملے گا ایک دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا بدل تمہیں دے دیتا ہے یعنی اس معاملے میں تنگدل نہ ہو جو کچھ تم دے ہوگے اللہ کی رات میں کیا پتا ہے کہ اس سے کیسی برکتیں تمہارے مال میں پیدا ہو جائیں اللہ تعالیٰ کے معاملات جو ہیں وہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی وہ نقل بھی تمہیں اس کا بدل دے دے گا وَهُوَ خَيْرُ الْعَذِقِينَ اور یقیناً وہ بہترین رسط دینے والا ہے وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِعِنَ اور جس دن کہ وہ جمع کرے گا ان سب کو ثُمَّ يَقُولَ لِلْمَلَائِقَتِ اور پھر کہے گا فرشتوں سے اَحَا اُلَائِي يَا كُمْ قَانُوا يَعْبُدُونَ کیا یہ لوگ آپ لوگوں کو پوچھتے رہے ہیں آپ کو میری بیٹیاں قرار دیا تھا اور آپ کو پوچھتے تھے قَالُوا سُبْحَانَكَ أَنْتَ وَلِيُّ نَا مِنْدُونَي وہ کہیں گے اَلَا اللَّهِ تَرِزَاقْ پاکھ ہے اور تُو ہمارا ولی ہے ان سے ہمارا کوئی سوکات نہیں ان سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہمارا تعلق تیری ذات سے ہے تو ہمارا ولی ہے ہمارا حقہ ہے ہمارا مالک ہے ہمارا کشپنا ہے بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِن اصل میں تو یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے یہ اپنے خیال میں فرشتوں کی کر رہے تھے حقیقت میں جنات کے ساتھ ان کا رابطہ تھا اور انہیں وہ مغالطہ تھا کہ وہ فرشتوں کے نام انہوں نے لے دئیے بَلْقَانُوا يَعْبُدُونَ الْجِن اَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ ان کی اکثریت جو ہے وہ جنات مریبان رکھتی تھی فَلْيَوْمَ اللَّا يَمْلِكُمْ بَعْدُكُمْ لِبَعْدِ النَّفَنْ بَلَادَرَّا تو آج کے دن تم میں سے کوئی کسی دوسرے کے لیے نہ کسی نفع کا اختیار رکھتا ہے اور نہ کسی ضرر کا وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا زُقُ الْعَذَابَ النَّارِ اللَّتِكُنْتُمْ بِهَا تُقَذَّبُونَ اور ہم کہیں گے ان ظالموں سے کافروں اور مشرکوں سے اب چکھو آپ کے عذاب کا مزہ جس کو کہ تم جھٹلایا کرتے تھے وَإِذَا تُطْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُنَا بَيَّنَاتِن جب انہیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں ہماری روشن آیات قَالُوا مَا حَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُونَ يَسُدَّكُمْ وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک انسان ہے ایک مرد ہے ایک شخص ہے وہ چاہتا ہے سُدَّكُمْ عَمَّا قَانَ يَعْبُدُوا عَبَاؤُكُمْ وہ روکنا چاہتا ہے تمہیں ان سے جن کو تمہارے عباؤ وعداد پوچھتے رہے ہیں وَقَالُوا مَا حَذَا إِلَّا عِفْقٌ مُفْتَرَا اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہے مگر جھوٹ ہے انہوں نے گھڑ لیا ہے ایسے ہی بات جو ہے گھڑ لی ہے کہ مجھ پر وحی آ رہی ہے وَقَالَ اللَّذِينَ كَفَرُوا لِلْحَقِّ لَمَّا جَاؤُوا بِنْ حَذَا إِلَّا سَحْرُ مُبِينَ اور جو حق ان کے پاس آیا اس کو ان کافروں نے اس کو قرار دیا کہ یہ تو کچھ نہیں ہے سوائے جادو کے کھلا جادو ہے ہم نے انہیں کوئی کتابیں نہیں دی ہوئی جس میں انہوں نے پڑھا ہو یعنی ان کے پاس کوئی کتاب ہوتی جس میں لکھا ہوتا کہ یہ لعات اُزا مناعت یہ دیویاں ہیں یہ دیوتاں ہیں ان کو ہم نے یہ اختیارات دیئے ہیں پیش کرو نہ اگر کوئی کتاب ہے کوئی صحیفہ ہے کہیں ہے اے نبی آپ سے پہلے ہم نے ان کے ہاں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا تین ہزار سے اوپر سال گزر گئے کہ ان کے ہاں کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا وَقَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ اور جھٹلایا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے وَمَا بَلَغُمْ اِشَارَ مَا تَعْنَاهُمْ اور یہ تو جو کچھ ہم نے انہیں دیا تھا اس کے دسویں حصے تک نہیں پہنچے یعنی اس سے پہلے جو قومیں تھی قوم عاد اس کو جدددبہ تھا اس کو جو شان و شوقت تھی ان قریش کو تو اس کا دسویں حصہ بھی حاصل نہیں ہے فَقَذَّبُوا رُسُولِ تو انہوں نے میرے رسولوں کو جھٹلایا فَقَئِ فَقَانَ النَّقِيد تو پھر سوچ لو کہ میری پھر پکڑ اور میری سزا جو ہی وہ کیسی ہوئی قُلِنَّمَا آئِذُكُمْ اس آیت کا تعلق ہے آیت نمبر آٹھ سے جو شروع میں آیا تھا بھی کچھ لوگ کہتے تھے کہ یہ مسئلہ کیا ہے یعنی ہر طرح کے لوگ موجود تھے وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے کہ جو ابھی اس شش و پنجی میں تھے کہ یہ معاملہ کیا ہے چاہ ان کا جماغی توازن کہیں بگڑ گیا ہے کہیں کوئی جنور کا عرضہ ہو گیا ہے یا یہ کہ یہ خود جان بوجھ کر جھوٹ مول رہے ہیں تو جان بوجھ کر جھوٹ مولنا بھی کوئی سمجھ میں نہیں آتا ان کی صیدت اور کردار ان کی پوری زندگی جو ہے وہ تو اس کے ساتھ کوئی مطابقت نہیں رکھتی کہ اتنا بڑا جھوٹ مول دیں کبھی چھوٹے سے چھوٹے معاملے میں کبھی جھوٹ نہیں بولا انہوں نے از صادق علمین کا خطاب تو ہم نے خود نہیں آئے نہیں کیسے ہو گیا کیا ہوا ابھی وہ اسی شش و پنج میں تھے اب اس پر اللہ تعالی کی طرف سے یہ بات آ رہی ہے اور جیسا کہ میں ایک لفظ استعمال کیا کرتا ہوں کہ لوگوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ اپنے گریبانوں میں جھانکیں صرف غور کریں سوچیں کیونکہ اگر بغیر سوچیں سمجھے جو بھی عسمیت جاہلی ہے اپنے جو بھی روایات ہیں اپنے جو بھی موروسی قائد ہیں ان کی حمایت میں لڑ رہے ہیں درہا کسی طرح آمادہ ہو جائیں کہ سوچیں غور کریں اس کے لیے یہ آیات بڑی اہم ہیں قُلْ اِنَّمَا عَيْزُكُمْ بِوَاحِدَ اے نبی ان سے کہیے میں تمہیں ایک بات کی نصیت کرتا ہوں میری ایک بات مانو اَن تَقُومُ لِلَّهِ مَسْنَا وَفْرَضَ تم درہ تھوڑی دیر کے لیے رکو اللہ کے لیے اور اللہ سے دعا مانگو مَسْنَا وَفْرَضَ دو دو یا ایک ایک الَعْدَا الَعْدَا یا دو دو سُمَّتَتَفَقْ کرو پھر درہا تم غور کرو سوچو مَا بِسَاحِبُكُمْ مِن جِنَّة تمہارے جو یہ ساتھی ہیں یہ محمد جو ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اندر کوئی جنون کا عرضہ نہیں ہے انہیں کوئی دماغ ان کا خراب نہیں ہوا ہے کہیں کوئی آسیب کا سایہ نہیں ان کی زندگی دیکھو بڑی منذبت زندگی ہے بڑی پاک اور صاف زندگی ہے ستری زندگی ہے ان کے معاملات کو دیکھو کوئی شخص کے جسے جنون کا عرضہ ہو جائے تو اس نے کچھ اور شباہی بھی تو ہوتے ہیں اِنْ هُوَا اِلَّا نَزِيرٌ لَكُمْ بَيْنَا يَدَيْ عَزَابٍ شَدید وہ نہیں ہے سواء اس کے کہ وہ تو ایک خبردار کرنے والے ہیں تمہارے لئے ایک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے بَيْنَا يَدَيْ عَزَابٍ شَدید ایک بہت سخت صدا کے آنے سے پہلے پہلے تمہیں خبردار کرنے والے ہیں اس کے علاوہ ان کی کوئی حیثیت نہیں اے نبی ان سے ایک بات اور کہیے میں نے تم سے کوئی عجرت طلب نہیں کی شاعر جو ہیں تم سے وہ انعامات لیتے ہیں قصیدہ کہتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں کہ کچھ ان کو دو شالے دیے جائیں اسی طریقے سے اور کوئی کہانی سنانے آتا ہے تو وہ بھی کوئی عجرت مانگتا ہے میں نے تو آج تک تم سے میں تمہیں یہ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں جس سے تم بھی کہتے ہو کہ بہت ہی حسین کلام ہے فصحی و بلیق کلام ہے تو میں نے کبھی تم سے کوئی عجرت مانگی ہے تو جو بھی عجرت میں نے تم سے کوئی مانگی ہو وہ تم ہی کوئی مبارک ہو تم وہ رکھو یعنی یہ نفی کی انتہا ہے اگر میں نے کوئی عجرت مانگی ہو تو وہ تم رکھو اپنے پاس میں نے اس کہنے کا مطلب یہ کہ میں نے تم سے کبھی بھی کوئی عجرت نہیں مانگی ان عجریا الاعداللہ میری عجرت میرا عجرت واللہ کے ذمہ ہے وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَنْ شَئِرَ وَهُوَ ہر چیز پر گواہ ہے نگران ہے یہ وہی مضمون ہے جو اس سے پہلے آ چکا ہے بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَىٰ بَاطِل کہہ دیجئے کہ میرا رب باطل کا کوڑا دے مارتا ہے عَلَىٰ بَاطِل عَلَىٰ بَاطِل کو یہاں پر محضور سمجھئے اِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِ عَلَىٰ بَاطِل کیونکہ وہاں سورہ انبیاء میں یہ لفظ آ چکا ہے اللام الغیوب اور وہ تمام غیبوں کا جاننے والا ہے قُلْ جَعَلْ حَقُو اور کہہ دیجئے کہ حق آیا آ گیا ہے یعنی یہ کہ یہ چند سالوں کی بات ہے اللہ کے دین کا غلغلہ ہوگا اور اللہ کے دین کا غلبہ ہوگا اس پورے جزیر البائع عرب میں وَمَا يُبْدِلْ بَاطِل اور جھوٹ جو ہے باطل جو معبود ہیں وہ تو نہ کسی چیز کو پہلے پیدا کرتے ہیں وَمَا يُعِيد اور نہ ہی اعادہ کر سکتے ہیں قُلْ اِن ظَلَلْتُو ان سے کہیے کہ اگر میں بہت گیا ہوں بِالفرض فَإِنَّمَا عَذِلُّ عَلَى نَفْسِ تو ظاہر بات ہے کہ پھر میرے اوپر ہی اس کا وبال آئے گا اس کی تکلیف جو آئے گی مجھ پر آئے گی وَإِن احتدیتو اور اگر مجھے میں ہدایت پر ہوں فَمِمَا يُوحِي بِمَا يُوحِي إِلَيَّ رَبِّ تو یہ ہدایت جو ہے یہ مجھے ملی ہے اس وحی کے تفیل جو میرا رب مجھ پر کر رہا ہے یہ بہت ہی متوازعانہ انداز ہے یعنی یہ کہ اگر میں بہت گیا ہوں تو ساری اس کی شرارت میرے نفس کی ہوگی اور اس کا وبال بھی مجھ پر آئے گا اور اگر میں کوئی ہدایت ہے تو میں یہ نہیں کہتا کہ یہ میں نے حاصل کی ہے اور میں نے سمجھی ہے اور میں نے استغرسائی حاصل کی نہیں یہ مجھے میرے رب نے دی ہے تو جو میرا رب نے ایترہ وحی کرتا ہے اس کی بنا پر مجھے ہدایت ملی ہے انہو سمیع القریب یقین و سننے والا ہے اور قریب ہے وَلَوْ تَرَعِذْ فُضِعُ فَلَا فَوْتَ اب وہی جو فضع فضل اکبر جب وہ وقت آئے گا یا تم دیکھو گے جب یہ گھبر آئیں گے اِنَّ ذَلْدَلَتَ السَّاتِ شَيْعُ عَظِيم جب فضل اکبر آئے گا فَلَا فَوْتَ تو پھر کہیں بچ کر بھاگنا ممکن نہ ہوگا وَأُخِذُوا مِن مَكَانٍ قَرِيب جیسے کہ کوئی ہاتھ لمبا سا ہو اور ان کو پکڑ کر لے آئے جبکہ یہ بھاگ لے کی کوہش کر رہے ہیں وَقَالُوا آمَنَّا بِهِ اور پھر کہیں کہ اس ورح ایمان لے آئے وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوش اب کہاں ان کی رسائی ہو سکتی ہے ایمان تک اب تناول اور تناوش ہمانی الفاظ ہیں اب تو وہ گیا معاملہ وہ تو امتحان کا جو عرصہ تھا وہ ختم ہو چکا وَأَنَّا لَهُمُ التَّنَاوش مِن مَكَانٍ بَعِيد وہ تو گیا بہت دور چلا گیا وہ جو موقع تھا ایمان لانے کا وہ اب ختم ہو چکا وَقَدْ قَفَرُوا بِهِ مِن قَبْل انہوں نے اس کا کفر کیا تھا پہلے وَيَقْزِفُونَ بِالْغَيْبِ مِن مَكَانٍ بَعِيد اور وہ خامخہ کے تیر تکے چلا رہے تھے دور کی جگہ سے یعنی اندھیرے میں تامک توئیاں مار رہے تھے انہیں کیا ہو گیا ہے یہ جھوٹ بول لیا ہے یہ کوئی گھر لیا ہے یا ان کو بھی جن آ گیا ہے یا یہ کوئی شاعر ہے یا کوئی جو اپنا غلام رکھا ہوا ہے اس سے ڈکٹیشن لے رہے ہیں یہ سب تیر تکے یہ چلاتے رہے اور قرآن کا اور محمد کا انکار کرتے رہے تو اب ایمان لانے کا تو فائدہ نہیں وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ اور حائل کر دیا جائے گا رکاوٹ ڈال دی جائے گی ان کے اور ان کی پسندیدہ چیزوں کے مہابین جنت میں لَهُمْ مَا فِيْحَا جو چاہو گے وہاں ملے گا لَكُمْ مَا تَشْتَهِيْ أَنفُسُكُمْ جو بھی تمہارے جی چاہیں گے جتنے بھی چیزیں انسان کو مرغوبہ سب جنت میں فرام کی جائیں گی لیکن اب یہ لوگ دور کر دیئے گئے محروم کر دیئے گئے وَحِيلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يَشْتَهُونَ جو بھی ان کی پسندیدہ چیزیں ہیں اب ان سے یہ محروم کر دیئے گئے اور دور کر دیئے گئے جیسے کہ ان کے ہی طریقے پر چلنے والے جو اور قومیں اور گروہ تھی جس طریقے سے ان کا حشر ہو چکا ہے اِنَّهُمْ قَانُوا فِي شَكِّن مُرِيد وہ لوگ بھی ایسے ہی تھے کہ جو شک میں پڑے رہے اور ان کے دماغوں میں دغدغیں ہی جنم لیتے رہے اور شکوک و شمہاتی میں رہے اور حق کی طرف آ کر اس کی تصدیق کرنے کی توفیق انہیں نصیب نہیں ہوئی مولا یا صلی حسن لدائیم مولا یا صلی حسن لدائیم مولا یا صلی حسن لدائیم